اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دچناب ٹائمز اور میں ہوں آپ کا میزبان ساکیب زرگر ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین اس وقت ہم زلہ کشتوار کی تحصیل درابشلہ کے ہیڈ کوارٹر مقام پر موجود ہے ناظرین اس وقت ہم مارکٹ کے بیچ میں موجود ہے میں آپ کو ویجوالز میں آپ نے کیمرامین سے کہوں گا کہ تھوڑا کیمرہ یہاں کی طرف گمائے آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں میں کیمرامین سے کہوں گا تھوڑا آگے آئے میں آپ کو دکھا گا ہوں سکتا ہوں کس طرح سے یہاں پر آئے دن ٹریفک جام دیکھنے کو ملتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کمپنیز کی ہیوی ویکلز یہاں پر مارکٹ میں چالتی ہیں جس کی وجہ سے ٹریفک جام آئے دن دیکھنے کو ملتا ہے کبھی ایک گھنٹے کبھی دو گھنٹے کبھی پورا دن یہاں پر ٹریفک جام لگا رہتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نیشنل ہائیوے کی کانشٹریکشن یہاں پر چل رہی ہے جس کے مد نظر مٹیریل نیشنل ہائیوے پر ڈامپ کیا جاتا ہے میں کیمرامین کو کہوں گا کہ اس طرح بھی تھوڑا کیمرہ گمائیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ہیوی ویکلز یہاں پر سنگل روڈ بان چکی اور ہیوی ویکلز یہاں پر کراس نہیں ہو پا رہی ہے اور مٹیریل یہاں پر ہائیوے کا ڈامپ کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے آئے دین ٹریفک جام دیکھنے کو مل رہا ہے آپ ابھی میرے پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ہیوی ویکلز کی وجہ سے ابھی بھی ایک گھنٹے سے ٹریفک جام لگا ہوا ہے اور پولیس یہاں پر کہیں نظر نہیں آ رہی ہے جس کی وجہ سے جام زیادہ سے زیادہ بڑھ رہا ہے ہمیں رات کو بھی پولیس سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی تھی اور پولیس نے کہا تھا کہ ہم کال سے یہاں پر اور جو ہے ڈیپیوٹ کوپس ڈیپیوٹ کریں گے جس کی وجہ سے جو ہے ٹریفک مومنٹ جو ہے سموٹلی چلے لیکن ابھی تک جو ہے یہاں پر نئی پولیس اور نئی ٹریفک پولیس کے جو ہے پرسنلز یہاں پر نظر آ رہے ہیں آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں پورا مارکٹ جو ہے جام سے بھرا پڑا ہے اور ٹریفک پولیس جو ہے یہاں پر کہیں نظر نہیں آ رہی ہے اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ یہاں پر لوکلز بھی جو ہے بات کرنے کے لئے موجود ہیں ہم ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا کچھ پرابلم جو ہے یہاں پر لوکلز کو فیس کرنی پڑتی ہے آئے دن جی سر سب سے پہلے آپ نامنا نام بتائیے میں عبدالسلام مت ہو درابشالہ کا نوازی ہوں ایک سوشل ورکر ہوں جی سر کیا کچھ کہیں گے جو یہاں پر آئے دن جو ہے ٹریفک جام دیکھنے کو ملتا ہے پوری مارکٹ میں جو ہے گھنٹوں گھنٹوں جو ہے ٹریفک جام دیکھنے کو ملتا ہے دیکھئے یہ تو آج سے چھے مینے سے یہی حال ہے پہلے تو اتنا جام نہیں ہوتا تھا جب سے میگا کمپنی کا کام زور و سور سے چل رہا ہے اور میگا کے اپنے روٹس جو تھے وہ بنے تھے پتہ نہیں کس قرم سے وہ روزی روٹس کو بگاڑ رہے ہیں اور ہائیوے پہ ہی پورا لوڈ آتا ہے میں نے کل رات کو بھی یہاں دو تین گھنٹے جام رہا میں نے تسلدار صاحب سے ٹون پر ریکویسٹ کی تھی میں نے کہا تھا ٹھیک ہے کرشٹرشن کو کام لگا ہے مگر اس سے عام لوگوں کو حراسمنٹ نہیں ہونی چاہے تاکہ خاص کا درابشالہ کے لوگوں کو بہت ہی حراسمنٹ ہو رہا ہے دن کو بلاشتنگیں رات کو بلاشتنگیں جام باہر بزار میں نکلنا مشکل ہو گیا ہے تسلدار صاحب نے اشور کیا تھا کہ صبح آٹھ بجے سے شام کے آٹھ بجے تک ڈمپرز کو بین کیا جائے گا اس کے بعد رات کو کرشٹرشن کام میں جتنا ہو سکے اتنا چلائیں تاکہ رات کو لوگل ٹرافک کا دباو کام رہتا ہے انہوں نے اشورز کرنے کے باوجود بھی کوئی دھیان نہیں دیا دوسری بات یہاں جو نیشنل ہائیوے کا کام لگا ہوا ہے اس کمپنی نے تو یہاں پورا ہی گن ڈال دیا ہے ہمیں پانی سے بھی محروم کر دیا پینے کے پانی سے بھی محروم کر دیا پائپے جگہ جگہ توڑ کے رکھ دی ہیں بزار کا برا حال پانی پورا برا ہوا ہے اور ساتھ میں ان کا میٹیریل بھی جگہ جگہ پہ پڑا رہتا ہے اور تیسری وجہ اس کی یہ بھی بنتی ہے کہ لوکل گاڑیاں جو اوپر روٹ کے لیے جاتی ہیں وہ دس بارہ گاڑیاں ہمیشہ بزار میں کھڑی رہتی ہیں اور جس کی وجہ سے اگر دو گاڑیاں وہاں سے آئے تھے یکدم جام لگا ابھی ابھی دیکھا اپنے دن کے یارہ بجے پانرہ بیس منٹ جام ابھی رہا جس میں میگا کے بھی کچھ ملدر تھے اور پرائیویٹ گاڑیاں بھی آئی تھی اب میں کہتا ہوں جہاں کی جو تحصیل ایڈمیسٹریشن ہے وہ تو گہری نیند میں سوئے ہوئے ہیں وہ کس وجہ سے سوئے ہیں یا کسی کمپنی کے دباؤ میں ہیں ہائیوی والوں کے دباؤ میں ہیں یا اوپر سے ڈی سی صاحب کا دباؤ ہے میں تو ڈی سی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا خود آکے کبھی یہاں رات کو رہیے ہم گھر میں دعوت دیتا ہوں ڈی سی صاحب کو میرے گھر میں رکھئے یا تصیلدار صاحب بھی یہاں کبھی رات کو نہیں رہتے ہیں وہ تو اپنا نائی تصیلدار سب تھاٹری کشوار رہتے ہیں صبح آکے اپنی چار دس گھنٹے چار گھنٹے انجائی کر کے نکل رکھ رکھ جاتے ہیں جو حال ہمارا درابشارہ والوں کا چوبیس گھنٹے ہوتا ہے میں ڈی سی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا آپ یہاں آکے خفیہ سے ایک دن رات کو یہاں بیٹھئے اور پورے دن محاول دیکھیں درابشارہ والوں کے ساتھ کیا بھیتری ہے جی جیسا کہ آپ نے کہا کہ میگا کمپنی ہو یا نیشنل ہائیوی جن کے ہائیوی ویکلز جو ہے ڈمپرز یہاں پر رات کو اور دن کو چلتے ہیں جس کی وجہ سے ٹریفک جام دیکھنے کو مل رہا ہے اور میں آپ کو بتا دوں جیسا کی کمپنیز کی وجہ سے لوگوں کو بینیفٹ ملتا ہے لیکن یہاں بینیفٹ کے بجائے لوگوں کو پرابلمس ملنے کو مل رہی ہے کیا کچھ کہیں گے اس پر کیا ایڈمنسٹریشن تک کیا اپنی بات پہنچانا چاہیں گے ہم نے پہلے ہی جب ہمارے ڈی سی صاحب یہاں آئے تھے انہوں نے یہاں لوکل دربال لگایا تھا کسی ایک شخص نے ان کو بولا تھا یہ گرسی جائے کا دودھ جب پیتے ہیں تو پھر وہی ایک آل ہوتا ہے مجھے لگتا ہے ایڈمنسٹریشن وہی جرسی جائے کا دودھ آج پینے لگی ہے تاکہ کوئی ٹس سے مست نہیں ہوتا ہے ایڈمنسٹریشن کو چاہیے غریب لوگوں پہ انصاف کرے بجلی کی بات آتی ہے ہمیں ٹھاٹری سے دو دو گھنٹے کی بجلی ملتی تھی اس میں سے بھی میگا والوں کو ہمارے بجلی ڈپارٹمنٹ نے کتنے کلوار بجلی ان کو کراہر پہ دے دی کہ اب ہم ہی لوگ رہے تھے کس طور سے ان کو دے دی جہاں بڑا گریڈ تھا اس چھوٹے سے گریڈ میں ان کو بجلی دے دی تاکہ یہاں کے لوگ میں سمجھتا ہوں یا تو لوگ مارے ہیں یا ایڈمنسٹریشن کی بالکل نالائے نالائے کانا پان ہے ہمارے ساتھ جو ہمارے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں ٹریفک جام کی بات کروں گا ابھی تک جو ہے جیسا کہ آپ نے کہا تحصیل دار درابشالہ سے بات ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ڈمپرز جو ہے دن کو یہاں پر نہیں چلیں گے جس کی وجہ سے ٹریفک جام کام رہے گا اور ٹریفک پولیس کے اگر بات کروں تو کہیں نہ کہیں یہاں پر ٹریفک پولیس نظر ہی نہیں آتی ہے کیا کچھ کہیں گے ایڈمنیسٹریشن سے کیا ریکویشٹ رہی گیا میری ایڈمنیسٹریشن سے یہی ریکویشٹ رہی ہے اگر چوکی کے دو ایس پیو یہاں کبھی دکھتے ہیں مزار میں ٹریفک پولیس کا تو کوئی نام ہے ہی نہیں اگر اتنا بڑا کنسٹریشن کا کام یہاں پر لگایا خوشی کی بات ہے ٹھیک ہے لوکل لوگوں تو فائدہ نہیں ہے چلو ہندوستان کو فائدہ وہ بھی بجلی آج سے ہی بیج گئے ہیں ابھی لوگوں کو آر آر پلان کا کوئی پتہ نہیں ہے لوگوں کو معاوزے تک زمین کے نہیں ملے ہیں پھورے اور بجلی یہ راجستان گورنمنٹ کو بیج چکے ہیں یہ کہاں کا نیا دستور نکالا لوگوں کے ساتھ کوئی بات نہیں آر آر پلان کا کوئی فائدہ نہیں اور آر آر پی سی والے بجلی پہلے ہی بیج چکے ہیں اب ایڈمنیسٹریشن سے میری آخر میں یہی درخواست رہے گی ڈسٹرک ایڈمنیسٹریشن اور تحاصل ایڈمنیسٹریشن سے خدا اللہ اگر آپ میں انصاف ہے اگر آپ نے کیسی گھر میں رہتے ہو آپ کی بھی بال بچے ہیں اگر آپ کے بال بچوں اور آپ کے گاؤں میں یہ حالات ہوں وہی سوچ کہ یہاں کے گریب عوام کے ساتھ کیجئے اگر آپ بھی صرف پروجیکٹ بنانے پر تلے ہیں پھر میرے خیال میں یہاں کے لوگوں کو اٹھا کے چراب میں پھینک دو یا کہیں بھی پھینک دو اس سے کوئی فرق پڑتا نہیں تاکہ یہاں کے لوگ شریف ہیں جو نہ راستوں پہ آتے ہیں نہ کہیں کمپنی کے دفتر شور کرتے ہیں نہ تصیل دار کے پاس جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو ایسا ہمیں شعبہ نہیں دیتا ہم کمپنی والوں کو یا کسی کو تنگ کریں مگر کم از کم ایڈمنیسٹریشن کو بھی لوگوں کے جو ان کو اگر رکھا ہے گورنمنٹ نے وہ پبلک کے لئے رکھا ہے نہ کہ نیشنل ہائیوئی آتھارٹی کے لئے یا پروجیکٹ کے لئے رکھا ہے لوگوں کا وہ کوئی کام کر کے راضی ہے نہیں لہذا میں اور ایک بات ڈی سی صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں وہ یہاں کے آئیں اور لوگوں سے حالات یہاں کے پوچھیں جی سر بہت بہت چکے جی ہاں ناظرین تو آپ نے سنا کس طرح سے لوگوں میں جو ہے غصے اور گم کی لہر جو ہے نظر آ رہی ہے اور آپ میرے پیچھے پھر سے دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے جو ہے پورا مارکٹ جو ہے پانی پانی ہے اور لوگوں اور بچوں کو جو ہے چلنے کی تکلیف ہوتی ہے اور ہر منٹ کے بعد جو ہے ایک ہیوی ویکلز کمپنیز کی جو ہے یہاں سر چالتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ٹریفک جام دیکھنے کو مل رہا ہے آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں ہر ایک منٹ کے بعد جو ہے ٹریفل جام نظر آ رہا ہے کہیں نہ کہیں مٹیریل جو ہائیوی پر ڈامپ کیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے اور نیشل ہائیوی کی کانشٹریکشن میں جو ہے جو دیری ہو رہی ہے آپ کو میں بتا دوں پچھلے چھے مہینے سے جو ہے پوری مارکٹ میں جو ہے کانشٹریکشن کا کام چال رہا ہے پوری ہائیوی کو جو ہے پانی پانی کر دیا ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہاں پر بچوں کو اسپیشلی سکول گوئنگ چیلڈرنز جو آپ سکول جائیں گے ان کو جو ہے یہاں پر تکلیف ہوتی ہے چلنے میں کہیں نہ کہیں ایڈمنیسٹریشن کو سوچنا پڑے گا اور تحصیل ایڈمنیسٹریشن سے بھی ہماری ریکویشٹ ہے کہ یہاں پر آئے اور گرونڈ زیرو سے دیکھیں کہ کیا کچھ پرابلم جو ہے لوگوں کو فیس کرنی پڑ رہی ہے جہاں پر اتنی بڑی کمپنیز جو ہے کام کر رہی ہیں وہاں پر اس طرح کا ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے کہ لوگ جو ہے پانی کے لئے ترس رہے ہیں لوگ جو ہے ٹریفک جام سے تانگ آ چکے ہیں لوگوں کو جو ہے تارہ تارہ کی مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آخر ایڈمنیسٹریشن کیا کر رہی ہے کہاں کس گہری نیند میں سوئی ہوئی ہے ہم پھر سے ایک بار ایڈمنیسٹریشن سے ریکویسٹ کریں گے کہ آئے گرونڈ زیرو پہ دیکھیں کیا کچھ مشکلات کا سامنا جو ہے لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے اور لوگوں کی مشکلاتوں کو حل کرنے کی کوشش کریں اور ہمیں اجازت دیجئے آپ دیکھتے رہے دچناب ٹائم